مصطفیٰ فاروق جی میرا آپ سے سوال ہے آج جماعت اسلامی ہند کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے بھارت میں کہاں نفرت آپ کو دکھ رہی ہے کیسے نفرت دکھ رہی ہے کس طرح کے بیان دے رہے ہیں آپ لوگ یعنی یہ بات کہ بھارت میں نفرت کہاں دکھ رہی ہے اگر یہ آپ سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ایسا ہے کہ شاید آپ بھارت میں نہیں رہتا ہے یا میں بھارت میں نہیں رہتا ہوں میں یہی پر پیدا ہوا ہوں میں یہی پر رہتا ہوں میں یہی نوکری کرتا ہوں مجھے لگتا ہے آپ کے دماغ میں کچھ ودیشی کچھ ودیشی طاقتوں نے آپ کے دماغ میں کچھ بھڑ دیا ہوگا بھارت کے لیے مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ودیشی طاقتیں آپ کے پاس ہوں اور میرے ذہن میں بھرنا چاہتے ہوں پاروک صاحب آپ کو کہاں نفرت دکھ رہی ہے آپ کتنا مسکراتے ہوئے بیٹھے ہیں ٹی وی پر کتنے اچھے سے آپ بات کر پا رہے ہیں اور اسی بھارت میں آپ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو نفرت دکھ رہا ہے یہ بھارت کے سمیدھان کی شکتی ہے یہ ہمارے دیش کی شکتی ہے یہ ڈائیویسٹی کی شکتی ہے لیکن جو بھی شکتیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں وہ شکتیوں کیا جو میسیج اس لوگ سبب میں آیا ہے اس کے بعد بھی اگر مجھ سے سوال آپ یہ پوچھتے ہیں کہ نفرت کہاں دکھ رہی ہے تو یہ پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کا پورا آپ جو ہے ویشلیشن کر لیجے فاروق صاحب دیکھیں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کی بڑی اچھی عادت لگی ہوگی ان کے ویشلیشن کو پڑھنے کی آپ ہمارا بھی ویشلیشن پڑھ لیا کریے تو آپ مجھے لگتا ہے سوال دیشی کی طرف زیادہ آگے بڑھیں گے اور بھارت میں آپ کو کم سے کم نفرت دکھنا بند ہو جائے گا خیر آپ اپنی بات پوری کریے آپ اگر پوری کرنے دیں گے تو پورا کروں گا نہیں آپ اگر ویشلی ایجنڈا چلائیں گے میں آپ کو بات پوری نہیں کرنے دوں گا آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پر بھروسہ ہے تو آپ ان سے جا کر بات کریے یہ تو میں نے کہا نہیں آپ اپنی بات میری زبان بیٹھانا چاہتے ہیں نہیں آپ کی بات سے یہ پرتیت ہو رہا ہے نہیں آپ کی پرتیت یہ آپ کی سمجھ ہے نا یہ میری سمجھ نہیں ہے یہ میری سمجھ نہیں ہے آپ کی سمجھ نہیں ہے فارک صاحب کہاں سے نفرت دکھ رہی ہے مجھے آپ اس کا تو جواب دیجئے یہ نفرت جو ہے وہ ساری لنچنگ سے دکھ رہی ہے وہ سارے ہیٹ سپیچے سے دکھ رہی ہے وہ ساری ٹوپی سے دکھ رہی ہے وہ سارے کھانپانٹ سے دکھ رہی ہے وہ مسلم مقت بھارت سے دکھ رہی ہے کس نے کہہ دیا کس نے کہہ دیا فاروق صاحب مسلم مقت بھارت میں کس نے کہہ دیا اب یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کس نے کہہ دیا ہمیں آپ سے پوچھ رہا ہوں سارے دیش میں باج پہ نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کو مسلم مقت اور کانگریس مقت پرائیں آپ کو میں جھوٹا ایجنڈا چلانے کی عنومتی نہیں دے پاؤں گا میں آپ کو یہاں پر روکوں گا فاروق صاحب میں پہلے پریم شکلا جی سے کاؤنٹر لوں گا پریم شکلا جی کیا آپ کی پارٹی نے کہیں ایسا کہا میں پھر فاروق صاحب سے جواب لوں گا دیکھیں کیسے جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ کے سامنے ثبوت آ گیا کیسے جھوٹ بولتے ہیں کیسے لباری کرتے ہیں کیسے بھارت وردی جنڈا چلتے ہیں کس نے کس نے کبھی بھی بھارت کو فاروق صاحب سل لیجے میں انہیں کے سوال کو آپ سے جواب لینے آوں گا فاروق صاحب آپ نے پریم شکلا کی پارٹی جی پی پر آروم لگایا میں انہیں سے جواب لے رہا ہوں آپ نے سنیے پھر میں آپ کو سوال پچھنے آ رہا ہوں اس جھوٹے آدمی کو اس بکار آدمی کو اس لبار آدمی کو فاروک صاحب اس لبار آدمی کو اس جوٹے آدمی کو اس جوٹ کے جیادی کو فاروک جی آپ نے آروب لگایا تو آپ پریم شکلا کے جواب کو سنیے میں پھر آپ سے سوال لینے آؤں کیونکہ آپ نے ان کی پارٹی پر آروب لگایا ہے میں تراند ٹیریفیکیشن لے رہا ہوں ان کی پارٹی میں کس نیتا نے ایسا کہا یا نہیں کہا مجھے مشال جی کس نے پوچھینے کس نیتا نے کہا میں وہی پوچھ رہا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کے کس گھوشنا پتر میں کہا گیا چلیے کس انکل پتر میں ہے آپ مجھے جانکاری دیجی بھارتی جنتا پارٹی کے کس انکل پتر میں آپ تو بہت انجیوں سے بھی جڑے ہوں گے آپ کے لوگ تو آپ جواب دیجیے ابھی جو یہ کہہ رہا ہے یہ لبار اور یہ مکار یہ کون سے گھوشنا پتر میں لکھا ہے یہ اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو مکار کہوں گا آپ کو جھوٹا کہوں گا آپ کو لبار کہوں گا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں مدے سے نہیں بھٹکنا ہے فاروق جی آپ مجھے بتائیے آپ نے جو بیان دیا آپ نے جو اس سے پہلے بیان دیا وہ کہاں پر کس نے کہا مجھے اس کی جانکاری دیجیے آپ آپ ابھی بتائیے نا سامنے پریم شکلا جی بیٹھے میں کاؤنٹر لوں گا بعد میں کیا بھیج دیں گے آپ انٹرنیشنل میڈیا کی کٹنگ بھیجیں گے آپ بھارت کو بدنام کرنے کے لیے انترارشتی میڈیا کی کٹنگ بھیجیں گے آپ دوسرے دیشوں کی میڈیا میں جو چھپ رہا ہے آپ اس کو بھارت سے ٹیک کریں گے آپ ابھی بتائیے پریم شکلا سے میں جواب لوں گا یہ نفرت ہے پریم شکلا جی جو بول رہا ہے وہ بھائی کے بھاجپا کے آتھنٹیک ریپورٹ ہے کیا ارے فاروق جی آپ آروپ لگا رہے ہیں آپ جواب دیجئے نا میں سامنے ان سے جواب لوں گا میں بھی تو آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں پریم شکلا جی پریم شکلا جی میں چاہوں گا ایک منٹ ان کا جواب پورا ہونے دیجئے پریم شکلا جی ایک منٹ ان کا جواب آنے دیجئے آپ بتائیے فاروق جی کہاں سے آپ کو نفرت دکھی اور کس نیتا نے کہا کہ مسلموں کو آٹا دینا چاہیے آپ کیسے بھڑکاؤ بات کر رہے ہیں آپ اس کا آدھار پرستوت کریے نہیں یہ آپ کے کہنے سے میں بھڑکاؤ ہو جاؤں گا یہ ان کے کہنے سے لبار ہو جاؤں گا اور نیشنل سارے میڈیا میں جس طریقے سے ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے اور جو کچھ دویش اور گھرنا ہم نے پیدا کی ہے اس کو ہم اگر دیگل لے پاکستان کا اکبار پڑھتا ہوگا یہ آدمی پاکستان کو یا افغانستان کو اکبار پڑھتا ہوگا فاروق جی آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ آروپ لگا کر آپ آروپ لگا کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے میں نے آپ کو پورا سبے دیا دیش کے درشک دیکھ رہے ہیں آپ کیسے انترراشتی ایجنڈا بھارت میں چلانے کا پریاس کر رہے ہیں اور آپ بے نکاب ہو رہے ہیں میں نہ انتراشتی چلا رہا ہوں آپ کہاں آپ مجھے پرسکت کریے آپ انٹرنیشنل میڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں کیا آپ انٹرنیشنل میڈیا کے ہر ریپورٹ کو مانتے ہیں کیا انٹرنیشنل میڈیا بھارت کی بات کو رکھ پائے گا میں نے کہا انٹرنیشنل میڈیا کے آپ نے بولا آپ جا کے اپریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا میں سنوں گا تو اس میں نیشنل کے ساتھ انٹرنیشنل ہے آپ انٹرنیشنل میڈیا کو جوڑ رہے ہیں آپ جا کے روائنڈ کر کے سنیے گا آپ نے کیا بیان دیا ہے اور آپ ابھی تک کوئی آدھار نہیں پرستط کر پا رہے ہیں پریم شکلہ جی دکے دو بے جی جڑے ہوئے دکے دو بے جی آپ روائنڈ کر لیجی آپ روائنڈ کر کے سنیے گا میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کر رہا ہوں آپ ریوائنٹ کر کے سنیے گا ڈکے دوبے جی آپ جواب دیجئے کیسی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں فاروق جی کس نے بیان دیا ایسا دیکھیں ایسا ہے اسلام میں ایک شبد استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں توریا اور توریا کا مطلب ہوتا ہے پویتر چھل اور پویتر چھل کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کو بڑھانے کے لیے اگر پویتر چھل بولنا پڑے جھونٹ بولنا پڑے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ بھی پویتر ہے تو اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں بینہ کسی ریکارڈ کے مجھے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے کیونکہ دھرم کا یہ معاملہ میں اب یہ زینیوز بلکل سپسٹ کر دیتا اگر وہ پویتر چھل بول رہے ہیں مطلب جھونٹ بھی بول رہے ہیں جو پویتر ہے جو اسلام کو بڑھا رہا ہو تو کوئی برائی تھوڑی نا ان کو کسی کو برا لگے گئے نہیں اس لیے بینہ کسی ڈیٹا کے بینہ کسی حوالہ کے بینہ کسی ریکارڈ کے اسٹیٹمنٹ دینا نیشنل ٹی بی پر بیٹھ کر دینا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ برا کچھ اور ہو نہیں سکتا اس سے بڑا جھوٹ کچھ ہو نہیں سکتا دوسری بات جہاں تک ہم بنگال کی بات کرتے ہیں تو یہ سب کو معلوم ہے کہ مسلم لکھ کی اسطحپنا کہاں سے ہوئی تھی آگا کھا تو بنگال سے ہی آتے تھے اصلی اس سمائے آزادی سے پہلے کا جو مسلم چھتر تھا ہندوستان کے اندر وہ تو بنگال ہی تھا اور پارٹیشن بھی بنگال سے ہی مانگا جا رہا تھا اور بنگال ہی سب سے بڑا بیواد کا جڑ تھا ہم سب کو معلوم ہے جب ڈائریکٹ ایکشن شروع ہوا تو وہ کہاں شروع ہوا تھا اب بنگال میں یہ بات کہی جارہی کہ نہیں وہ آج کی تاریخ میں جو بول رہے ہیں وہ سب کوئی مسلم پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی کہہ سکتا ہے کہ اسلام کا کام ایمان لانا نہیں ہے کیا ان کے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان پر لے کر آؤ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ باقی سب کو کنورٹ کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو کنورٹڈ لوگوں کا ہی مذہب ہے ہندوستان کے اندر تو کنورٹڈ لوگوں کا ہی مذہب ہے کنورٹ کسی نے کسی نے کیا ہی ہوگا چاہیں وہ کسی پرکار سے کیا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جو بات ہے وہ صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پچھلے آٹھ سو سال کے اتھیاس کے انصار کیا ہے یہ بھی بتانے دانش قریشی جی کو میں جڑتا ہوں ان کی بات پوری نہیں ہو دانش قریشی جی اس سوال کا جواب آپ دیجئے جو ڈی کے دوبے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو بہت وستار سے بتا دیا ایمان کا مطلب کیا ہے دیکھیں ڈی کے دوبے جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے ان کے پاس اسلام کی کوئی جانکاری نہیں ہے اور بلکل بیکار گیا اور ہمبک بات کر رہا ہے میں تو مدے کی باتیں کہہ رہا شکلہ جی جو کہہ رہے تھے وہ جماعت اسلامی کا جو کام ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں دراصل بات کہیں نہ کہیں ٹویسٹ ہو گئی جماعت اسلامی اس دیش میں وہ کام کرتی ہے جنہوں نے نو جوانوں کو مین سٹریم سے جوڑا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ میکسیم مسلم کمیونٹی میں جو دیکھیں گے جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے لوگ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈمیسٹیشن میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے دکت کیا ہے ان کی سنید ہے میں آپ کو بتا ہوں دکت یہ ہے کہ یہ شکلہ جی جی سے لوگ آپ دونوں لوگ سکائپ سے جڑے ایک ایک کر بولیں گے تب ہی بات سامنے دووے جی آپ کی بات ہو گئی کوریشی جی کی بات سامنے آنے دیجئے میں بتا ہوں دووے جی ایک ایک کر دووے جی میں اپنی بات ختم کر لوں پھر آپ بولے گا اب سوال یہ کہا کے کھڑا ہے کہ شکلہ جی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تو میں آپ کو بتا ہوں اس دیش کی عطالت کے خلاف باوجود جا کے ایک مسجد آنے کا پروگرام یہ مسلمانوں کے خلاف تاریخ نہیں ہے تو کیا ہے ایک ان کی نمبر اور پارلمنٹ یہ کہتی ہے کہ اپنے چابو کو دھار کر کے رکھئے یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے تو کیا ہے ایک انکم ایم پی جا کے کہتا ہے ڈھلی کے اندر میں مسلمانوں کے ٹھیلے سے کچھ مت خریدیے تو یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے تو کیا ہے دکت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا اور ان کی بھگینی سستاؤں کی یہ پورا ایک نیرٹیو بنا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا مذہب میرے لیے ہے اور ان کا مذہب ان کے لیے ہے